ہمارا چلڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھک تھاک ہیں جی خریہ سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں بلکل پھولوں کی طرح الحمدللہ میرا کچن بھی بلکل ٹھک تھا کہ اندھے ویچے کم کرنے لی میری میڈم بھی ٹھک تھا کہ ماشاءاللہ آج جیڑا نا انہیں افتتہہ کیتا نا یہ کوئی گال کیتی جی میں آئیے آتے اتھا کر سارا سمان تے اے چول وغیرہ راکھتے نا آکھیں سی میں آج اتھا ہی کے پکے سا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا وہ جب کہہ دے میں نے یہاں پہ یہ کرنا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی وکیل اس کو کوئی بھی کچھ دو ہے نا وہ نہیں روک سکتے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر فیصلہ بھی کیا ہے اس نے چاولوں والی روٹی بنانے والی ہے اور یہاں پہ میڈم جی کھڑی ہے السلام علیکم پیارہ بن مجھے کیا امیت کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں الحمدللہ ہم بھی تھے کہ آپ سب بن بھائیوں کی دعا ہے تو جو ہمارے چینل کو نیو ہے ہمارے چینل کو سکتے کریں لائک کریں شیئر کریں ابھی جو ہم ماشالات ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے مادھا ہمیں ماشالات ہیں آج سے ہم نے شیفلنگ کر دی ہے وہ بھی میں نے کیے میرے صاحب جی کو پتا نہیں تھا کہ میٹم آج کہاں پر روٹی بنا رہے ہیں اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاتے ہیں جو گھر کا برائی منسٹر اور جاج صاحب یہ ہوتے ہیں مرگ یہ چیزیں عورتوں کو جانا زید نہیں جیتے ٹھیک ہو گیا آج کے بعد آپ نے جانا مجھے لئے اس لئے میں نہیں بکانا آپ ہیں میرے جاج اور پرائی منسٹر بھی آپ ہیں نکدہ کو کا ڈھٹھا رتوں کا لب لب پھریاں نہیں لب دا یہ اس کی بات آپ سب لیٹیز جو ہیں وہ ایگری کرتی ہیں اور اس کے بعد میں اپنے تمام اپنے مرد بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کومیٹس بوکس میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا مرد ایسے پرائی منسٹر گھر میں ہوتے ہیں مجھے تو سو میں سے نا اسی پرسینٹ جو چانسز ہیں وہ میری بہنوں کے لگتے ہیں جو کہ گھر میں پرائی منسٹر ہوتی ہیں مردوں کا کیا کام ہے مردوں کا کام ہے یہ اس کا ڈھکنا ہے جگ کا نہیں کٹو رہا ہے وہ موٹر باندھ ہو گئی اس کو موٹر کو تار ہلانا اچھے طریقے سے اپنے برتنوں کو دھول لیتے ہیں پہلے ساکہ مردوں کو زیادہ جو ہے نا وہ نہیں سن جائے ہاں جی ہاں جی اچھے طریقے سے دھولو جیسے اپنے مردوں کو عورتیں دھوتی ہیں نا اس طرح سے برتنوں کو دھولو اس سے بھی زیادہ ہاں یہ ہمارا پانی بھار چکا ہے ہاں جی پانی انہوں نے بھار چکا ہے جی موڑا گو پاتر اٹے والا جو ہے نا وہ ابھی بھرے گی اس کو ساری میٹی سی مردی ہے اب اترے گی بھی نہیں اور یہ میرا سارا جو ہے نا یہ برباد کرو گی آپ کیوں نقصان کرنے پر تو لیو سبا کتنی محنت سے میں نے لگایا ہے ایک ہزار پے کا بورا آیا تھا یہ جو تلہ ہم نے بھیجے کچھ احساس کرو احساس ہے آپ کو میرا مکھان کو خیال کر احساس ہے مجھے آپ کو احساس ہو گیا میرا تلہ نمبر بات کرے ہاں یہ تا بات تھا اپنے آپ کو پرائیم منسٹر بھی نہیں آکھنا چاہتے اور پھر کہتے ہیں اس میں میرا بھی حصہ ہے میرا بھی یہ ہے ہاں تو جو ہسپل کی چیز ہوتی ہے وہ عورت کی بھی تو ہوتی ہے نا یا نہیں ہوتی اچھا ہم نے زیادہ جذباتی تھی ہم نے ضرورت نہیں تھانڈ کا ٹائم ہے کیونکہ ٹھانڈ میں زیادہ بولنے سے نا خانس ہی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا تمام بہنیں جو ہیں وہ خاموش رہا کریں گرمی میں ضرور بولا کریں سردی میں جو ہے نا گمبات کے سامنے کچھ کام بولا کریں اس سے آپ کی طبیعت کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میرے بھیڑی خوش رہو میرے بھیڑی بھیڑی آنٹی انکل پوپو جیڑا جیڑا ہے نا سارا خوش رہو بس لیکن چوپ پکارتے خوش رہو لیڈیز کو چوپ آتی تو نہیں خیر یہ نمی لکڑ منگوے وے سبا ابھی ابھی لے کے آیا ہے پیسے تو مجھ سے لیے نہیں ترکھاتچ جو ابھی چیز لینی ہو پینا وہ احمد نے بھیجا ہے تو لہٰذا یہ کچھ دے دے تو میں اپنے دکان در بھائی سے کیسے کروں گا کہ جو بھی میرا نام لے نہ دیا کریں پہلے کنفرم کیا لیا کریں کیونکہ حالات بہت کشیدہ ہے یہ نہ کوئی میرا نام کہہ کے تین دے گو کا سمان لے جائے جلدی ہو لکڑی کچھا کارتے شروع کر بھات اب آلا دیکھوں مات ہاؤس بیڑا آج دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے نا وہ کیسے جلتی ہے نیلے والی یا رتے والی صدیق کہاں آگئے ہو آپ ہیلو کہاں آگئے ہو کھیلنے کے لیے اپنے پپا کے پیچھے آئے ہو پیوک انہوں بغیر تھا توڑا دیلی نہیں لگ دا ہار ٹائم اپنے پیو دے پیچھو ود دو ستھان کین میں پہنے پیچھو ود دے رہا دو جیسے بیبوں کی عادت تھی نا آپ نے دیکھی تھی بچپن میں ستھان نہیں پہنتا تھا اب صدیق کی عادت ہو گئی ہے یہ چینی کھائی ہے نا یا کھانٹ کھا دیئے کھانٹ کھا دیئے صحیح ہے چول بڑی ڈیزائن والی یہ آپ نے خود بنائی تھی نا ہاں میں نے خود بنائی تھی اپنے انہیں سنے سنے ہاں تھا نا ملے ملے دھوٹی کہنے کھڑی نا ہمیں میٹی چھاتھ مرے نیو دی ویسے تو بہت پیارے ہیں تو میری مزاک ہوتی ہے نا اور ہی گال کو پکڑ گنسی تے اوہ گال کو دھوے سی اوہ گال کو دھوے سی اچھا جبکہ چٹا تھی اونا چاہیدے اڑی 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 لٹ دالا تھے پدھا نہیں کیڑے مستری بنا ہے یار یہ نا خیال کرو یہ جیسے چپکا ہوا چپکا تو دیتے نا منشی مجھے نا آپ سے یہ امید نہیں تھی یار میرے یہ اوپر والے گولیں ہل رہے ہیں بس فیدہ ایسے کون کچن بناتا ہے منشی ایسے پیڑے بنا کے اس میں رکھ دیا ہے اس نے کہا کابو کرنا آپ لوگو تھوڑا پتلا کر کے نا اوپر تھوڑا دبا کے رکھتے نا کونو تو صحیح فید جو ہے نا یہ بیبو نے ایک دن ایک دن ہم یہاں پہ بیٹھے تھے تھپڑا مارا ہے وہاں پہ آگیا اچھا پھر میں نے وہ لپائی کر رہے تھے میں نے اتنی سگارہ اٹھا کے ادھا آکے اس کی گردن بنا دی پھر اب باودہ جو ہے نا میرا وہ بہت زیادہ حاصلہ تھا اس نے کہا سب کی ایسے گردنیں بنا ورنہ وہ گندے لگ رہے ہیں میں نے کہا انشاء اللہ بنا گئے اس ٹائم تو آنا بہت زیادہ لیٹ ہو رہے تھے کیا تھک ہو گیا تھک ہو گیا شہور دا کرو تھک ہو گیا ایسے دکھو دین بہاں والا یہ ترہا ہاتھ کیوں آیا ادھر میری طرف کیوں آیا میری طرف یہ ترہا ہاتھ چونٹھی پاہ میں نے آئیے ہاں میں والا مروڑی ہم بہاں لگے پتا مروڑیا کر میں نا یہی چکاٹھ ہوئے ہاتھ ہے چلیں جی سارا سمان آ گیا جی چلے کٹھا تھی گیا اللہ خیر کریں سردنار صاحب ایمیں بہندین ایمیں بہندین اجیمیں اللہ پاک بس ہدایت روے منشی بھائی توا کنسا چاہے اوہی توا کنی چاہے توا بھی نہیں لے اور پروڑ بھی آٹے والا نہیں لے بات کہہ رہے ہیں جنہائیں کو سیٹنگ چینڈ چینڈ دیئے کوئی اکل کو ہاتھ مار سبا ہر ٹائم کہیں ملائیں گنبلہ چاہت رکھیں یہ انہیں کو رہا چھوڑو آنا یہ ہی کوئی تھے پہ ہوگا جہاں پہ بھی جوانا ہے آپ بھی جوا دو نا ایک ٹائم ٹائم کہیں ملائیں گے جیسے ہی ٹائمہ ٹائم سی ٹائمہ 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 یہ سیٹ ہے ہاں ہاں صحیح ہے اچھو اے سوک جنگیار ملیا ہے ایسے وہ یہ بہولا ہے کھڑتا بھی نہیں ہے ہم ہم ساتھ کیا چاہیے پی انہیں بس کرتنا ڈھیر ہیں متا والا سارا ہی تھا ہی دڑولات راکھ لے ہو جنہیں کو بے پاس اپنے نال راکھی نہیں دی خوشبوتیں کو مل دی رہا ہے بس نک باندے کیا ہم رکھیں گے ادھر لے کونے میں ایک ادھر ہمارے ساتھ وہ ساتھ کی تھی ماں ہوئے 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 وہ سونا شہزادہ پتر کیوں رو رہا تھا یہ بچے روتے ہیں پھر بھی کتنے پیارے لگتے ہیں بچوں کے کیا ہی بات ہے جب یہ روتے ہیں پھر بھی پیارے لگتے ہیں کیا بات ہوگی ہے کیوں کہ یہ اتنی ماشرہ سے پیار ہے ادھر دیکھو باپ آئدھ رہا ہاں Shakira رو رہے ہو اس نے غصے ہوتا ہے آپ نہ بھولو اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس سے غصہ ہوتا ہے میں نہ بال نہ لینا نہ بال دی ماں نہ لینا میڈی چھٹی ہے میں وانتے بسترہ آن کے سو رہا ہوں یہ جانے ان کا کام جانے چاولو والی روٹی بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے کیا کروں مجبوری ہے جب آپ یہ چول بنا رہی تھی تب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا چھوٹا ہو رہا ہے اس پہ بھی روٹیاں بناتی رہی ہے میرے خیال میں اس کا مات کو کیا تھا اب اب یہ کہتی ہے چول کو توڑ کے نہ بھئی یہاں پہ اٹھے لگا کے نہ بھی گزارہ کرتی ہوں تو جب گزارہ ہی کرنا تھا پھر یہاں پہ کیوں آئی تھی اپنے گھر میں پکا لیتی ہاں سارا گھر کالا کروانے میں کیا میں چاہیے سا بھا بھال لے سا اچھا اچھا بڑی بھولیار تھے گی ہاں سی گال ہی سن جانے تو صرف گال ہی کر لیا ہم نے بس ہاں بس کام سارا کرے نا پوری دنیا دے کامی لیڈیز کریں مرد میخل کہیں لے کے ہی کہہ رہی یار میرے بھائیوں سن لو ہم کسی کام کے بھی نہیں مطلب ٹوٹل جو دنیا چال لیے نا اور تو سے چال لیے یہ کہنا میری میڈم کا تو آپ سم نے کومنٹس میں بتانا ہے آج آج سارے کومنٹس سبا پڑھے گی سبا آج سارے کومنٹس آپ نے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد پھر نا دیکھتے ہیں مقابلہ بڑا ساکتے ہیں لیڈیز مرد مقابلہ بڑا ساکتے ہیں آج یہ ایٹیں مگرہ جو ہیں ابھی یہاں پہ لگوا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہ شروع کرے گی سٹارٹ اور حسن جانی جو ہے اوی سردی لگ رہی ہے کیا میرے خیال میں اس کو سردی لگ رہی ہے حسن میری طرف دیکھو بیٹا بیٹا شہزادہ بیٹا کیسے ہو ٹھیک ہو حسن جانی جب اس ٹائم کو اٹھتا ہے نا اس ٹائم یہ فری ہوتی ہے آج کیوں آج اس کو نا میڈم کو نید آ گئی تھی اتنی سکون کی نید آئی یہ تو شکر ہے بیبو آ گیا پھر بھی میری جورت نہیں ہوئی میں اس کو اٹھا ہوں یقین جانے میری جورت نہیں ہوئی کہ میں اس کو ہاتھ لگا کے کہوں میڈم اٹھ جاؤ ٹائم فانجوا جگہ یہ تو شکر ہے میں بیبو کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ آیا شلوار لے کے آیا اور پوچھ رہا ہے سبا سے امی امی اس کا کمیز کدھر ہے شلوار تو میرے پاس ہے اس کا کمیز کدھر ہے پھر ہولے ہولے بتاتے ہوئے جیسے اٹھی پھر میرا بارا لگیا میں نے کہا یہ نا اٹھو جناب پانچ بچ گئے کھانا پکانا شروع کرو پھر جا کے اٹھئے سبا میں نے آپ کو ڈسٹرم نہیں کیا نا کھانا ہے لیکن دیکھو میری جورت پھر بھی نہیں ہوئی میں آپ کو اٹھا ہوں یہ تو بیبو نے اٹھایا جب کمرے میں داخل ہوئے اور بیٹھ پہ آکے سوئے ہیں ہاں جی جاگ رہی تھے ہاں وہ تو مجھے یار جب بارد میں ایک چیز بتا دوں اپنے تمام بھائیوں کو کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں جہاں پہ بے شک آپ کہتے ہیں میڈم سے تھوڑے دور ہے میڈم ہمیں نہیں دیکھ رہی آپ کی وائف آپ کو نہیں دیکھ رہی پر یہ دل میں ضرور سوچا کریں کہ وہ بالکل دیکھ رہی ہے اور لائیو دیکھ رہی ہے آپ کیا کر رہی ہے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نصب جا کر رہا ہوں کہ ہم وائف سے نا چھپا لیں گے کچھ نہیں چھپایا جاتا یقین کریں سبا گال سچے نا تین تین دن بعد چار دن بعد کہتی ہے سبا فلان دن جو ہے احمد آپ نے یہ کام کیا تھا کیا آپ نے کیا تھا میں کہتا ہوں وہاں یہ کیا تھا سامدہ رہے دیکھ کہ بولتی ہے نا پھر میں اس ٹائم کو نہیں کیا تھا پھر یہ دکھائے گی یہ دیکھو یہ ثبوت ہے تو پھر مجھے کیا کریں یہ اولیڈ اس کو سارا پتہ ہوتا ہے بارت کا میں بتاتی ہوں ایک دن احمد نہیں مان گئے تھا جب میں نے اس کو ثبوت دکھایا نا اس دن سے الحمدللہ اب سبا کچھ بھی کہتی ہے نا میں چاہے وہ معاملہ ہو یا نہ ہو میں کہتا ہوں حقیقت ہے ٹھیک ہے بس کیونکہ پھر سبا بھی خوش ہو جاتی ہے کہ احمد نے سچ بولا میں بھی خوش اگر میں زید پکڑوں یہ بھی زید پکڑے بھی حالات کشیدہ ہوں گے خراب ہوگے مزید تازہ دم دستے آئیں گے فیدہ نہیں ہے تازہ دم دستے یہ ساتھ بہن بھائی سمجھتے آپ بھی سمجھیں گے آپ کو میں سمجھاؤں گا آپ پہلے فری ہو جائے ٹھیک ہے تازہ دم دستے وہ اور چیز ہے نہیں یار فریش فریش نہیں ہوتا آپ کو سمجھاؤں گا میں باس کہہ جو حسن دیا سب بار نہیں ہوتا ایک تو ایک تو ان کے پیٹ میں اتنی درد ہونے لگتا ہے ایک تو یا بات ان کے پیٹ میں نہیں کھڑی ہوتی یہ دوسرے نمبر پہ نا یہ کوئی بات کر دے تو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کب یہ بات کمپلیڈ بتائے گا پتہ نہیں کب یہ بات کمپلیڈ روٹی پکا باس یہ نا ابھی میں یہاں پہ آگیا ہوں اور ابھی جو ہے نا یہاں پہ پاؤں راکھ کے نا اور اس کے بھائی یہاں پہ پاؤں راکھ کے نا ابھی میں اوپر سے دیکھوں گا ماشاءاللہ امی جان مجھے بھی کھانا ہے ساگ اور چامل کی روٹی مجھے بنا رہے ہو نہیں میں وہ پتہ نہیں مجھے کس نے بتایا کہ آرنا بھابی نے ماشاءاللہ پیاری کی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے نہیں نہیں میں ادھر آیا ہوا تھا کھانا بنا رہے تھے تو میرا دل کارا تھا میں نے کہا میں نے بھابی کو دیکھوں اچھا کیا دیکھ لیا بھابی کو اور کیا چاہیے اور تو کچھ نہیں چاہیے بس میں آپ کی بات سمجھ رہی کہ آپ کیوں مجھے اچھا بول رہے ہو میں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے ذرا یہ وہ ڈھککن اتا رہے تو دیکھیں کیا آج ماشاءاللہ پکا رہے ہیں اکنا بھائی کہہ رہے تھے ڈال پکارو لیکن مجھے شک ہو گیا تھا پھر نا چلے جیے ڈھککنا کھول گیا آشاءاللہ آئے 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 فردی کا موسم ہو نادیا بھابی فش بنائے کیا ہی بات ہے مو سے پانی تو پھر ضرور آتا ہے نا بس اب بھانتا ہے ہاں جی بھانت کر دو ساڑا اسی خوشبو سنگڑا لیا جی اگر کھانا ہے تو آج آنا نہیں نہیں آج ہم نا ساگ اور چلڑے بنا رہے ہیں جو آپ اپنی امی سے مانگ رہی تھی کہ مجھے ساگ اور چلڑے کھانا کومنٹ کار رہی تھی نا بائس بول کے کومنٹ کار رہی تھی میں نے کہا کہ امی جان میں نے بھی ساگ اور چاول کی روٹی کھانی ہے کیونکہ وہ بنا رہی چلڑے جی اکراب بھائیہ کدھر ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھے ویڈیو ایڈٹ کار رہے تھے صحیح صحیح چاولو والاتہ کپنی سفید ہوتا ہے بہت پیار ہے مجھے دل کرتا ہے رات کو لوگ کے نا یہ بندہ لگاتا رہے سفید ہو جائے گا جو آٹے والی مل میں کام کرتے ہیں نا وہ ان کے اوپر سارا آٹا ہی آٹا ہوتا ہے وہ ہوتے بھی پھر گورے ہیں سازارے آٹا ہوتے ہیں جب وہ نہاتے ہیں کی روشی ہولے میں آ جاتے ہیں اور بھی ڈالنا ہے کتنا پکا ہوگی صبح کے لئے بھی پکا ہوگی کیا صبح کے لئے نہیں نہیں صبح دوسرا بنائے گا شاید کیا تو یہ بھی بنا لیا ہے پتہ نہیں ہے پھر ہوا اللہ پاکہ نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ ضرور بنائے گا بے شک جی زندگی اور موت کا آج کل تو بھروسہ ہی نہیں رہا بلکل ہوسی بلکل ہوسی مٹی والے برطن کا یہ ہی تو سسٹم ہوتا ہے کہ پاتری جو ہے نا اس پہ آٹا نہیں لگتا بہت پیاری پاترییاں ہوتی ہیں یہ ڈیکھنا کتنا ٹیسٹی کھانا بنتا ہے بھاری 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 بھائی بھاری بھاری zیر overlook اور ان کے控 chambers ڈیکھنا ہوتی ک�ی ڈیکھنا ہوتے ہیں ڈیکھر ووہ ساچ جو ہے نا وہ کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا پہلے تبوے کو چھتا کرے گی دیکھنا دیکھنا چھتا کرنے تبوے کو چھتا کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تبوہ کس وقت غصے میں آتا ہے آپ تبوے کو آگ پہ چڑھائیں گے اس کے اوپر گھی چھڑکیں گے ایسے لگتا ہے جیسے زخموں کے اوپر میریچ کا چھڑکنا ہوتا ہے یا کہتے ہیں زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر ہوتا ہے یہ تبوے کے اوپر جب آپ گھی ڈالے گے یہ تبوہ ہو جائے گا پھر آپ کا چھتا پھر روٹیاں بڑیاں ٹائٹ بنائے گا تو وہ ایسے نہیں پہلے میں کوئی رہتے کتھا یار تیرا دماغ ہونے تیرے ہاتھ کتھ ہاتھ ساڑ پہ رکھا کتھا سڑی ہے ایسا مزاق کی تیرے درہا لیتی درہا کے راکھ دیا اس نے وہ جیسے کتھرہ وہ درہا کے راکھ دیا مجھے میں نے کہا شاید واقعی آگ لگ گئی ہے وہ آگ بھی زیادہ الحمدللہ جی ماشاء اللہ جی پہلا پہلا جو ہے نا ہمارا چلڑا نوے کے اوپر چاڑ چکا ہے اور تبوے نے اسے پکانا بھی شروع کر دیا ہے ایک معاملہ ہے ہاں وہ انڈو سے ہوا اور بھا کیسے ایک لاغ رہا ہے اچھا اور انڈو نہیں لاغ رہا کیوں انڈو کیوں نہیں لاغ رہا یار یہ مجھے ملوم کرو نا سار آپ کیڑی چیزیں میڈم ہو سار ملوم کرو ملوم کرو اس کو نا کیا سسٹم کیا خرابی ہے ہاں دیکھو بس یہی کام یا لیڈیز کوئی بھی کام ہے نا آسانی سے جگاڑ بھی لگا لاتی خاص کر ہماری پاکستانی لیڈیز نا ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہوتی ہے میں تمام اپنی بہنوں میں جی ہار مان گیا جی آپ سب لیڈیز تکڑی ہم سب مرد جنب بھولے والے ٹھیک ہو گیا جی اس پہ بھی آپ نے ریاکشن دینا ہے کومنٹس کے مردوں کی اس میں کوئی جیت والی بات نہیں ہے ساری ہم لیڈیز کی بات ہے جب یہاں پہ ہم ریسپی بنایا کریں گے نا بڑا مزہ آئے گا جب بڑے بڑے چلے لگے ہوئے ہوں گے ہر چیز کا چلا ہوگا سیکھ کباب رشمی کباب یہ سارے بنائے گے ہم گھر میں بنا کے گھر میں ہی کھاتے رہیں گے کیا ہوتل پہ ہم جائیں ہوتل پہ انشاءاللہ ہم جانا چھوڑ دیں گے جو بھی چیز کا سبا کا موڈ ہوگا نا وہ گھر پر بنائے گی انشاءاللہ ہاں جی آج تک آپ نے سبا کی ککنگ کی جو ہے نا وہ تاریف نہیں کی ہے لیکن انشاءاللہ آپ ضرور تاریف کریں گے انشاءاللہ کیونکہ انسان جو ہے نا کوئی بھی انسان ہے وہ سیکھ سیکھ کر اس دنیا میں نہیں آتا دنیا میں ہی سیکھنا پڑتا ہے تو بس ٹائم ٹیبل کی وجہ سے حساب کتاب کی وجہ سے بس نہیں ہوا تو انشاءاللہ یہاں پر جب ہم پراپر کام کریں گے انشاءاللہ تو دیکھنا سبا اچھے سے ککنگ کریں گی اور آپ سب نے اسے اپریشیٹ کرنا ہے اور اسے گوڈ ورک لکھنا ہے تاکہ سبا کا دل جو ہے نا وہ خوش ہو جائے اور بزید وہ کوکنگ جاری آپ یہ بھی بتا ہے نا کہ جب میری شادی ہو کے ایک تھی آپ کو بتا ہے کہ میں روٹی بنا بھی نہیں سکتی تھی میں اسی گھر میں سیکھی تھی ہاں ہر چیز بنانا اسی گھر میں سیکھی تھی جی بلکل ایسی بھر ہم بنا رہے کھانا کیوں بے وہ یہ کیا کس چیز کی روٹی ہے چلھڑے کی آم سریکی میں کہتے ہیں میں اس کو چلھڑا چلھڑے دی روٹی تھی سر سوندھا ساگ سر سوندھا سر سوندھا مفین اس کے ساتھ لسی اور مکھا نہ ہو نا واہ کیا بات ہے ہاں جی سردیوں میں لسی مکھا نہیں گرمیوں میں ہو نہیں میں ایسے کہہ رہے ہیں اگر ساتھ ہوتا تو کتنی مزا آتا ہاں جی بسے یہ ہے سردیوں کی صورت میکنس اچھی آپ ایسا کرو یہ والی لیٹ ادھر رکھو دیوار پہ اور پہلی سیٹ پہ سوچ دے دو بھائیو دین کو وہ سوچ لگا دے گا پھر ہمیں پوری لیٹ آئے گی کیونکہ ابھی جو ہے نا ادھر ہو گیا ہے ادھیرہ ابھی مزہ آئے گا سب دیکھنے والوں کو اچھا اللہ ��ی ون ٹو اچھا دیوار ہو تیری خیار ماشاءاللہ جی لیٹ جا ہے وہ چل چکی ہے اور دیکھیں کہ کتنی روشنی جو ہے نا وہ آ چکی ہے ماشاءاللہ ماتھا ہے اس میں لیکن آگے کچن ہے نا کچن کی وجہ سے اندھیرہ آ رہا ہے تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سب جو ہیں وہ شادی کو جو نمبردار کی ماشاءاللہ شادی ہونے والی ہے سب انجوئے کر رہے ہیں ہماری دھولکی کو ہمارے فنکشن کو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم اس کو بڑا کر کے منا رہے ہیں تو آپ سب جو ہے نا وہ بھی ہیپی ہو رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں تو آپ سب کا شکریہ اور ان میں سے مثال کے طور پر اگر دو سو آپ کا کومنٹس ہوتا ہے اس میں سے دو تین ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے فیک ایڈیو سے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں برحال میں ان کو بھی جواب دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا شادی ان کا جو ہے نا ایک ڈراما ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ دنیا جو ہے نا جو پاکستان میں ایک ڈرامے بنایا جاتے ہیں جیسے ایک روز قسط آتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے ڈرامے ہیں پاکستان کے ڈرامے ہیں ایسی بکٹری کے جو ڈرامے ڈیلی ایک ڈریلیز ہوتی ہے اس ڈرامے کو دیکھ کے نا لوگ جو ہے نا وہ روتے ہیں ڈرامے کے جو ایسے سین آ جاتے ہیں نا اس میں وہ رو جاتے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یار ایک ڈراما ہے دیکھ ہے ڈراما اپیسوڈ جس کا نام ہے جی فلان ڈراما فلان ڈراما آگے لکھتے ہیں وہ ٹائٹل کے اندر نا لیکن پھر بھی لوگ رو جاتے ہیں لیکن اصلیت کو دیکھ کے نا لوگ ہستے ہیں تو جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے یہ دے آؤ اپنی ممہ کو لکڑ دے آؤ ماشاءاللہ صحیح ہے دے آؤ اس کے بعد جو ہے نا میں بات کروں گا کہ یہ جو شادی ہوتی ہے نا اب مثال کے طور پر میں نے شادی کی ہے میرے الحمدللہ دو بیٹے ہیں کیا یہ ڈراما ہے آپ سب نے بھی شادیاں کی ہوگی اپنی بہنوں کی اپنے بھائیوں کی آپ کے ماں باپ نے شادی کی ہوگی ٹھیک ہے کیا وہ ایک ڈراما تھا اور اگر مثال کے طور پر اسکر بھائی کی شادی ہوئی ہے اکرم بھائی کی ہوئی ہے مہیتین کی ہوئی ہے اسلام بھائی کی ہمارے ہاں جتنوں کی لوگوں کی شادی ہوئی ہے کیا وہ ڈراما ہے یار شادی جو ہوتی ہے تو شادی یہ ایک نیوز زندگی ہوتی ہے انسان کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اس کے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے جو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے اگر نفھایا جائے تو ماشاء اللہ زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور زندگی میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوشیہ ہوتی ہے اگر جو ہے نا مرد بیوی کا ساتھ دے بیوی مرد کا ساتھ دے تو کبھی بھی ان پر مشکل نہیں آتی تو شادی جو ہے نا شادی جو ہے وہ کبھی ڈراما نہیں ہوتی اور ابھی مثال کے طور پر ہم نکاح کرنے جائیں گے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی شادی کریں گے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے انشاءاللہ بچے ہوں گے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو جو آج کومنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ڈراما ہے تو اس ٹیم بھی آپ سب نے کومنٹس کے اندر یہ معذرت ضرور کرنی ہے یہ معافی ضرور مانگنی ہے جب نمبردار کا بھی ہم نکاح کرنے جائیں گے تو تب آپ نے کومیٹس میں یہ ضرور لکھنا ہے کہ بھائی ہم نے یہ ڈراما لکھا تھا ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم نہ معذرت چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تاکہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو بینہ سوچے سمجھے جو ہے نا ایک اور چیزیں ہوتی ہیں اور ایک سسٹم ہوتا ہے ڈراما کہا جاتا ہے کچھ کہا یار ایک شادی ہو رہی ہے ایک نکاح ہوگا آپ کے سامنے سین ہوں گے انگوٹھے لگیں گے کازی صاحب نکاح کریں گے وہ سارا کچھ آپ کو ہم دکھائیں گے تو وہ ایک ڈراما نہیں ہو سکتا وہ ایک ریال حقیقت ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں جن کی شادی ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے شادیوں کو ہم ڈراما نہیں کہہ سکتے تو آپ بس باقی بین بھائی جو ہیں وہ جیسے انجوئے کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ایسے انجوئے کریں اور ایسے جو ہیں وہ کومیٹ سنا کریں جس کا جو آگے جا کرنا آپ کو پھر معافی مانگنی پڑے تو چلے جی ابھی جو ہے نا سبا سے آگ جو ہے وہ نہیں جال رہی صرف اور صرف دو روٹیاں اس نے بنائی ہیں تیسری بھی بن گئی ماشاءاللہ مبارکہ مبارکہ سردار مبارکہ تو اب جو ہے نا چوتھی روٹی بنانے کو تیار ہے لیکن آگ جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہی پتہ نہیں پرابلم کیا ہے کیوں نہیں آگ جال رہی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہر طرف سے آپ نے بند کر دیا ہے نا اس وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو جھوتے کا کہا تھا جھوتا پہن کے آئے ہو سچ بے وہ نہیں وہ اپنے گھر چلا گیا اپنے گھر چلا گیا اس کا اپنا گھر کدھر ہے اچھا نہیں بیٹا وہ اب بھی نہیں گیا وہ ادھر ہی گیا ہوگا مہیدین بھائی کے گھار یا ادھر گیا ہوگا اور حسن جانی بیٹھا تھا حسن جانی کو بھی ساتھ لے گیا نا ہاں وہ پھر اس کو کھیڑ شیڑ لگا رہے کیونکہ ہم جو ہے نا ادھر روٹی بنا رہے ہیں آج کل جو ہے نا منشی بھائی جیسے آپ کو پتا ہے کام شام جو ہے نا ہم نے کام شروع کیا تھا منشی بھائی کو بھلایا تھا تو صاحب زہر ہے اس کو جو ہے ہم سیلری دیتے تھے اور اس کے بعد ابھی اس چیز کا جیسے کام کلوز ہوا ہے کچھ اور فوتکیاں ہوئی ہیں اس طرح پھر ہم نے کہا منشی بھائی آپ اگر کام کریں یا نہ کریں آپ کی جو ہے نا ہم آپ کو سیلری جو ہے نا وہ پوری دے گے کیونکہ گھر کے جیسے سودہ سوا بگوالہ ہے یا جیسے ابھی جو ہے نا کوئی یہاں سے مطلب سوال وغیرہ یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام جو ہوتا ہے نا دن میں وہ مطلب چھوٹے موٹے کام جو ہے ہمارے وہ کرتا رہتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کام کرتے ہیں جب اس کا کام دوبارہ ہم سٹارٹ کروائیں گے تو ابھی مستری کی کال آئی تھی صبح جو ہے مزید ہم اس میں تندور وغیرہ لگائیں گے اس کے بعد جو جو کام رہتے ہیں پانی کا کام ہے اور سسٹم بھی ہے تو یہ سارے صبح جو ہے ہم کریں گے اور پھر جو ہے نا منشی کام کرے گا ہاں صحیح ہے تو میں نے کہا منشی بھائی آپ یہاں پر رہے کام ہوگا نہیں ہوگا آپ کو جو ہے نا وہ ہم پوری سیلری دیں گے انشاءاللہ تعالی تو اس وجہ سے منشی بھائی کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ فلان کام کر رہے ہیں فلان کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی الحمدللہ خوش آئے کے چلیں کام ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے سیلری پوری مل رہی ہے کچھ کومنٹس یہ بھی آیا تھے کہ منشی بھائی سے آپ کیوں کام کرواتے ہوں بھائی ہم نے اس کو بھلایا ہی کام کے لیے ہے نا ٹھیک ہے اور وہ جو ہے اپنا روزگار کے لیے آیا ہے یہاں پہ اچھا اس کو روزگار مل رہا ہے یہاں پہ اچھی سیلری مل رہی ہے تو یہاں پہ موجود ہے یہ کیا بنا دیا یہ کیا ٹوٹ گئی ساری کیا ہو گیا اس کو ادھر سے پکا بھی رہی ہے اور ادھر سے کھا بھی رہی ہے یہ چلڑا آدھا بھائی ہے اچھے والا ہے کیا بیبو بھی شوق سے کھاتا ہے یہ چلڑا منا یہ ہم ساکھ ایک ساتھ کھائے گیا اگر آج آ گیا تو یہ کل چاچو اسلام نے یہ پکایا تھے اور اوپر نمک یہ ساتھ تھا پھر مزے ہی بھائی کہتا ہے کل چاچو اسلام بھائی والوں نے جو ہے نا وہ لگایا تھا یہ ایسے بنائے تھی روٹی اس میں نمک ڈالا تھا پھر مزے کے بن گئے تھے واہ بے واہ تیری کیا ہی باتا ہے جناب بس تیری ممہ تھی آگ جال جاوے آج بس میری یہ دعا ہے ماشاءاللہ میرا حسن جانی آ گیا حسن جانی کیس چیز کے ساتھ یہ کے ساتھ کھیل رہے ہو اچھو سراخ مار رہے جی وہ دیکھے مٹی نکال رہے ہیں سراخ سے اور سبا مبارک ہو بہت بہت ماشاءاللہ جو ہمارے گھر کام والی باجی آتی ہے نا ان کا گھر آج ماشاءاللہ روشن ہو گیا ہاں جی ان کے جو ہے نا نیو میٹر بھی ہم نے لگوا دیا اور تار وغیرہ جو ہے وہ بھی نیو ڈلوا دیا الحمدللہ ابھی ابھی جو ہے نا میں جا تھا کیونکہ ہم نے ان کو ساگ دیا تھا نا ہم نے ساگ جو ہے نا ادھر بھیجا تھا اور ہم نے کہا کہ یہ نا آپ جو ہے نا وہ مندلہ لگا کے نا پھر بھیج دینا تو وہ لیٹ ہو گیا اس وجہ سے پھر میں نے کہا وہ بھی پتہ کر رہا تھا دوسرا بجلی والوں کہا تھا پہلے میٹر لگوایا اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں اس کو میرا ہاتھ سڑوا رہتی یار پھر ابھی میں نے کہا ابھی آپ چالو کر کے آئے بجلی والوں کو آتا تو ابھی جو ہے نا وہ چالو کر کے آئے پھر ساگ انہوں نے کہا ہم تھوڑی دیر تک مندلہ لگا کے بھیج دیتے ہیں باقی بہت شکریہ آپ نے جو ہے نا ہمارے گھر جو ہے وہ بجلی لگوا دی ہے تو کوئی بات نہیں جی ہم تو ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ دعائیں ملیں ہمیں جو ہے لوگ یاد رکھیں ہاں جی کیونکہ مین چیز ہے انسان کی دعائیں انسان کی نیت تو بس یہ دعائوں کا صلح ہے اللہ پاک جو ہے نا وہ ہمیں نواز رہے ہمیں دے رہے باقی جو ہے وہ شادی کھا کیا ہی نا پھر بیمار ہو گئی آج دوائی لینے چلے گئے ہیں اس کی ممہ نے کہا ہے کہ اور شادیاں کھائے نا اور شادیاں کھائے کہتے ہیں زیادہ شادی کھائی ہے اس وجہ سے بیمار ہو گئی ہے اللہ پاک سیاد دے اس کو ہاں جی تو میں نے کہا ہاں میں نے کہا جہاں پہ بھی شادی ہو دیا ہے میں نے کہا یہ تو ضرور جاتی ہے نا پھر کام پر بھی نہیں آتی کام کرنے بھی نہیں آتی اب تین چار دن میں نے کہا کام کرنے بھی نہیں آئی تو یہ شادی پر تھی کہتے ہیں ابھی تیس طریق پتہ نہیں بائیس طریق پھر اور شادی آ رہی ہے تو کہتے ہیں ان پر بھی جائیں گے یہ کہتے ہیں کہہ یہ کہاں رہتے ہیں یہ پھر جائیں گے شادی پر ہم کہیں گے ہم کہیں گے ہم twenties کام کرو اور اپنی سیت بناو کیا حالت بنا رکھی ہے جی یہ دیکھیں کیسی حالت ہے اس کی ابھی اس کی ہر چیزیں جو ہے نا ہم گھر جا کے نا چینج کریں گے ہمارا کھاؤ کھاؤ مجھے کرو مجھے کرو کھاؤ ایسے کھاؤ تیرو سونا پتر سونی مادہ سونا پتر اللہ 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 پڑو چلو صدا صاحب اور چوکھی دے رہے بس چا کرو سہیں چوکھیں پکئی بیٹھو ایک دو ترے چار پانج بس اتنے پکیں ابھی ہاں دو مہیوں دن بھائی کو دی ہیں سات یہ ہو گیا آٹھ ماہ سے آٹھ جو ابھی دو وہ کٹے گئے باگے بچے یہ اچھے ابھی تو مزید پکانے ہیں یار یہ کیا ہو گیا یار دو کلو آٹے کے دس چلڑے بھی نہیں مرچیں ڈالتے ہیں وہ اچھے آپ نے آپ نے مرچیں نہیں ڈالی آپ نے کب دیکھا تھا اپنے موبیل پر دیکھ رہے تھے اچھے 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 اسلام بھائی والوں کی ویڈیو دیکھئے آپ نے اچھے یہ کیا نہیں وہ جو آپ جب چھوٹے تھے وہ بھائی بھی دیکھئی تھی جب آپ بلکل حسن جتنی تھے چھوٹے چھوٹے اچھا کیا بات ہے تیری یار کمال ہے آپ کیسے ہو ٹھیک ہو کیسے لگ رہے ہو کون سے سکول میں جاؤ گے یہ فوجی والے میں پھر کیا بنوگے بڑے ہو کر یہ فوجی ماشاءاللہ اور پسٹول فوجی والا پسٹول لوگے اور آپ کیا دعا مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر کیا کہتے ہو اللہ پاک سے پھر لکھتے ہو لکھتے ہو کس کے نام کی دعا کرتے ہو کیا دعا کرتے ہو سب بہن بھائیوں کے لئے دعا کرتے ہو کیا کہتے ہو عمران خان کو کار ڈھولو وہ آپ کو کیسا لگتا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ عمران خان وہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے کیا بلا ہوگے یہ عمران خان تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے میں آ گیا ہوں نیو گھر میں اور سبا بے بو جانی وہ بھی سب آ گئے ہیں ماشی اللہ برطن وگرہ ادھر سے ہم نے کلوز کی ہے توٹر سبان وگرہ اٹھایا ہے کارا وگرہ ہمارا بن چکا ہے تو ابھی جو ہے ہم ساگ کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں ساگ جو ہے وہ کب آئے گا تو ساگ جیسے آئے گا پھر اچھے اللہ اس کو تڑکا وگرہ لگائیں گے پھر اپنے حساب سے بلائیں گے کیونکہ ہم ہلکی سی میرے جو ہے وہ تھوڑی مطلب ہم چار ہاں ٹیسٹی کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں تو باقی لوگ جو ہے وہ تھوڑا پھیکا کھاتے ہیں ہم ہمارے گھر کا جو سالان ہوتا ہے اس میں برچی تھوڑی سی تیز ہوتی ہے کیونکہ پھر کھانا کا مزہ آتا ہے تو اب ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے اور اپنے شاملی کا خیار رکھیں ہمیں دو میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات سابن بھائی زندہ بات بائی بائی جی